بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ والنعمات لکا والملک لا شریک لکا حج کے فضائل الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین الصفاء اما بعد محترم حضرات آپ حضرات کے سامنے حج حمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کا نہایت آسان طریقہ تصاویر اور پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں محترم بزرگوں اور بھائیوں حج بہت ہی اہم اور بڑی عبادت ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے اور دوران سفر گناہ اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ حج کر کے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ تعالی سے دعا کریں تو اللہ تعالی ان کی دعا قبول فرمائے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ایک حدیث میں ہے حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا سفر حج سے پہلے چند ضروری کام حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے کچھ کام ضرور کر لیں جن کا کرنا شرعان ضروری ہے پہلا کام تو یہ کر لیں کہ اس مبارک سفر میں اپنی نیت دروس کر لیں نیت صرف یہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لئے اور اس کو راضی کرنے کے لئے میں حج کر رہا ہوں دنیا کی عزت شہرت نام نمود دکھاوا کوئی تجارتی فائدہ یا دنیا کی کوئی غرض بلکل نہ ہو ورنہ اتنا بڑا عمل اور اتنی بڑی قربانی زائے اور برباد ہو جائے گی کیونکہ جس عمل میں نیت فاسد ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے لہذا نیت کو خوب ٹٹولیں اور درست کر لیں دوسرا کام روانگی سے پہلے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خوب سچی پکی توبہ کر لیں خوب گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ گناہوں کی گندگی سے صاف ستھرے ہو کر اپنے مولا کے دربار میں پہنچیں تیسرا کام اللہ کے جن بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ ہیں جن کی کبھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو ستایا ہو جن کا کبھی دل دکھایا ہو یا جن کا اپنے اوپر کوئی مالی حق باقی رہ گیا ہو کسی کا قرض اپنے ذمہ ہو ان تمام سے مل کر معاملات صاف کر لیں خوب معافی تلافی کر لیں اور جن کا کسی طرح کا کوئی حق نکل رہا ہے ان کو ادا کر دیں اور جن امور کے متعلق وسیعت کرنی ہو ان کے متعلق وسیعت نامہ لکھ دیں ان تمام امور کو پورے احتمام کے ساتھ کریں ان میں کوئی شرم و عار نہ کریں تاکہ حج آپ کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابی اور صالح زندگی کا ذریعہ بنے حج کی تفصیلات سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج میں تین فرض ہیں فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا نمبر ایک احرام نیت اور تلبیہ کے ساتھ نمبر دو وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا نمبر تین تواف زیارت حج کے واجب چھے ہیں واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی تو آپ کا حج تو ہو جائے گا مگر واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے دم یعنی قربانی لازم ہوگی اسی طرح یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حج تین طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک افراد نمبر دو قرآن نمبر تین تمتو نمبر ایک حج افراد اس حج کو کہتے ہیں جس میں مقات سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے ختم پر وہ احرام اتر جاتا ہے حج افراد میں قربانی کرنا مستحب ہے نمبر دو قرآن قرآن اس حج کو کہتے ہیں جس میں مقات سے حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے اور حاجی اسی احرام کے ساتھ عمرہ کرتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ حج کرتا ہے اور حج کے ختم پر وہ احرام اترتا ہے حج قرآن میں قربانی کرنا واجب ہے نمبر تین تمتو تمتو اس حج کو کہتے ہیں جس میں مقات سے حاجی صرف عمرے کی نیت کر کے احرام باندھتا ہے مکہ مکرمہ جا کر صرف عمرہ کر کے وہ احرام اتار دیتا ہے پھر آٹھ ذلحجہ کو حج کے لیے احرام باندھ کر حج کرتا ہے یہ طریقہ تینوں میں سب سے آسان ہے اس میں پابندیاں کم ہوتی ہیں اس لئے عوام کو اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے تینوں قسموں میں تھوڑا سا فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ افراد میں صرف حج کی نیت ہوتی ہے اور قرآن میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے اور تمتو میں صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ افراد اور قرآن میں احرام شروع سے حج کے ختم تک باقی رہتا ہے اور پابندیاں بھی اس میں زیادہ ہیں اور تمتو میں عمرہ کر کے احرام کھل جاتا ہے پھر حاجی اپنے کپڑوں میں رہتا ہے اور آٹھ ذلحجہ کو حج کا احرام بانتا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن اور تمتو میں حج کی قربانی واجب ہے جبکہ افراد میں حج کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے تینوں قسموں میں افضل کیا ہے احناف کے نزدیک قرآن افضل ہے پھر تمتو کا درجہ ہے پھر افراد کا درجہ ہے آپ حضرات فدیلت کے ساتھ سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک حج کی نیت کریں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ آٹھ ذلحجہ سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں یا پہلے مدینہ منورہ جا کر پھر آٹھ ذلحجہ کے قریب قریب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ قرآن کا احرام باندھیں اس لیے کہ آپ کے اوپر زیادہ پابندیاں نہیں ہوں گے اور اگر آپ آٹھ ذلحجہ سے دس پندرہ بیس دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ تمتو کا احرام باندھیں تاکہ آپ پر زیادہ پابندیاں لاغو نہ ہو اور حج آسانی سے ادا ہو جائے گھر سے روانگی اب آپ اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے جس کا بہت دنوں سے آپ کو انتظار تھا روانگی سے پہلے ہو سکے تو دو رکعات نفل نماز پڑھ لیں نماز کے بعد سفر میں سہولت و آفیت کی کناہوں سے بچنے کی اور حج کی قبولیت کی دعا کر لیں نکلنے سے پہلے اپنا پورا سامان منظم کر لیں ضروریات کا سامان لے لیں جو چیزیں ممنوع ہیں وہ بالکل نہ لیں تاکہ کسٹم وغیرہ میں پریشانی نہ ہو اپنے سامان کو اچھی طرح پیک کر کے بیگ پر بڑے حروف میں پورا ایڈرس یعنی پتہ لکھیں ملک کا نام بھی ضرور لکھیں اور اپنے بیگ پر ایسی کوئی علامت ضرور رکھیں کہ دیکھتے ہی آپ اپنے سامان کو پہچان لیں گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکلیں سواری کا پہلے سے نظم رکھیں فلائٹ کے وقت سے تین چار گھنٹے پہلے ہی ائرپورٹ پر پہنچ جائیں احرام کا طریقہ اور ترتیب حج اور عمرے میں سب سے پہلا عمل احرام ہے احرام کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ دو چادروں کو احرام سمجھتے ہیں اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب ان دو چادروں کو پہن لیا تو جب تک حج یا عمرے کو پورا نہ کر لیں اس وقت تک ان دو چادروں کو اتار نہیں سکتے حالانکہ ان کا یہ خیال درست نہیں ہے احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت کر کے لبائیک پڑھنے کا نام ہے ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے لیکن چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا منع ہے حاجی ان دو چادروں میں ہی رہتا ہے اس لیے لوگ ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے لہٰذا اگر یہ چادریں گندی ہو جائیں ناپاک ہو جائیں یا مہلی ہو جائیں یا کسی اور وجہ سے حاجی اگر احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو بدل سکتا ہے بار بار بھی بدل سکتا ہے البتہ پاوندیوں والی حالت برابر باقی رہ گی احرام باندھنے سے پہلے حجامت زیر ناف لبی اور ناخون ترشوا کر فارغ ہو جائیں احرام سے پہلے غسل کرنا سنت ہے نہ ہو سکے تو وضوحی کر لیں مردوں کے لئے احرام میں دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سیلی ہوئی ایک چادر کو تہمن یعنی لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑ لیں یہ احرام بن گیا مگر یاد رکھیں ابھی احرام شروع نہیں ہوا احرام شروع ہوگا نیت کر کے لبائک پڑھ لینے کے بعد احرام باندھنے کے بعد اوپر کی چادر سے سر ڈھاک کر دو رکعات نفل پڑھ لیں احرام کی اگر مکرو وقت نہ ہو اور ٹوپی پہن کر بھی یہ دو رکعات نفل آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا بہتر یہ ہے کہ احرام کی چادریں گھر پر باندھیں اور نفل بھی گھر پر پڑھ لیں نیت ابھی نہ کریں ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد جب آپ فضا میں پرواز کر لیں اس وقت نیت کریں مگر فضا میں پرواز کرتے ہی فوراں نیت کر لیں پھر دیر نہ کریں اگرچہ ہوائی جہاز میں میکات آنے سے کچھ دیر پہلے کپتان کی طرف سے یہ اعلان ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی میکات سے گزرنے والے ہیں مگر آپ اس کا انتظار نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آگئی اور آپ میکات سے بغیر احرام کے گزر جائیں اگر اس طرح آپ میکات سے بغیر احرام کے گزر گئے تو آپ پر دم لازم آئے گا یعنی حرم میں پہنچ کر ایک بھیڑ یا بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی لہذا پرواز ہونے کے بعد نیت میں دیر نہ کریں یہ مشورہ حاجیوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصتا فلائٹ لیٹ ہو گئی یا کسی وجہ سے حاجی حج پر نہ جا سکے تو احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہو جائے گا وہ اپنا احرام اس وقت تک نہیں اتار سکے گا جب تک وہ حرم شریف میں ایک جانور کی قربانی نہ کروالیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ فلائٹ اڑنے کے بعد نیت کریں جو حجاجے کرام یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ یہاں سے احرام نہ باندھیں وہ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ کیلئے روانہ ہوں گے تو مدینہ والوں کی مقاد ذو الحلیفہ سے احرام باندھیں گے عورتوں کا احرام یاد رکھیں عورت کا احرام صرف اس کے چہرے کا کھلا رکھنا ہے عورت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں رہے گی موزے دستانے اور زیورات بھی پہن سکتی ہے البتہ چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو پردہ بھی ضروری ہے لہذا سر پر کیپ نمہ نقاب ڈالیں جس سے پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا بھی چہرے پر نہ لگے ایسا نقاب بزار میں مل جاتا ہے عورت کو صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے سر کو ڈھاکنا ضروری ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ سر پر چھوٹا رمال بانگ لیں تاکہ سر اور بال نہ کھلیں لیکن یاد رکھیں یہ احرام کا حصہ نہیں ہے اس لیے وضو میں سر پر باندھے ہوئے اس کپڑے کو کھول کر مسا کرنا ضروری ہے بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہیں اس لیے وہ اسی کپڑے پر مسا کر لیتی ہیں یہ ان کی غلطی ہے مسے کے وقت اس کپڑے کو اتارنا ضروری ہے احرام باندھتے وقت اگر عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اسی حالت میں احرام باندھے اور دو رکاز احرام کی نہ پڑھے پھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جب تک پاک نہ ہو مسجد حرام میں نہ جائے جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مسجد میں جائے تواف اور صحیح کر کے عمرہ مکمل کر لے بچے کا احرام بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کو بھی حج میں لے جاتے ہیں تو نابالغ بچہ اگر ہوشیار اور سمجھدار ہے تو وہ خود احرام باندھے گا اور تمام ارکان اور عامال بالغ کی طرح ادا کرے گا اگر وہ بچہ نہ سمجھ اور چھوٹا ہے تو اس کا سرپرست اس کی طرف سے احرام باندھے اور تمام ارکان میں اپنے بچے کی بھی نیت کر لے نابالغ بچوں کا حج کا سباب ان کے سرپرستوں کو ملے گا یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر نابالغ سے حج کے افعال میں کمی بیشی یا کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر کوئی سزا یا کوئی دم واجب نہیں ہوگا اب آپ کو دو باتیں سمجھنی ہیں نیت کیسے کرنا اور احرام کی پابندیاں کیا ہیں ہندوستان سے جانے والے اکثر حاجی صاحبان حج تمتو ہی کرتے ہیں جس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ پورا کر کے احرام اتار دیا جاتا ہے اور پھر حج کا احرام آٹھ ذلحجہ کو دوبارہ باندھا جاتا ہے لہذا اب ہم عمرہ اور حج الگ الگ سمجھ لیں اگر آپ کا حج حج تمتو ہے تو یوں نیت کریں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما قبول فرما نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے بھی کہہ دیں تو بہتر ہے نیت کرتے ہی مرد ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے لبائک پڑھیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اس دعا کو تلبیہ کہتے ہیں یہ حج اور عمرے کی خاص دعا ہے اگر آپ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران بار بار عمرہ کریں یا ہندوستان سے عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ جائیں تو عمرے کی نیت اور عمرے کا طریقہ ایسا ہی ہوگا جیسا یہ ہے اس کو بار بار اور ہر موقع پر پڑھنا ہے گویا حج میں افضل ذکر یہی ہے یاد رکھیں نیت کے بعد لبائک پڑھے بغیر آپ کی نیت مکمل نہیں ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو بار بار لبائک پڑھتے رہنا ہے اس کو ذرا دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور یہ لبائک کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو پکارا تھا کہ آؤ اللہ کے در پر حاضری دو اور جو بندے حج اور عمرے میں تلویہ پڑھتے ہیں تو گویا وہ یوں کہتے ہیں اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوا کر ہمیں بلایا تھا تو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں تیرے سامنے حاضر ہیں احرام کی پابندیاں نمبر ایک جب آپ نے احرام باندھ کر نیت کر لی اور لبائک پڑھ لیا تو آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں اب آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھاک سکتے بلکہ ہر وقت کھلا رہے گا سوتے میں بھی سر اور چہرہ نہیں ڈھاک سکتے اور عورت صرف چہرہ نہ ڈھاکے یعنی اس پر کپڑا نہ لگائے عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری ہے نمبر دو اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے نہ سونگ سکتے ہیں لیکن بغیر ارادے کے خوشبو سونگ لی تو کوئی حرج نہیں یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے خوشبو کے بارے میں موٹی موٹی دو چار باتیں اور سمجھ لیں احرام کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ نہیں کر سکتے سابن سے ہاتھ وغیرہ نہیں دھو سکتے خوشبو والا کوئی شربت نہیں بھی سکتے لانگ علیچی وغیرہ نہیں کھا سکتے اسی طرح ایسا کھانا جس میں بہت خوشبو مہک رہی ہو وہ بھی نہیں کھا سکتے نمبر تین اب آپ اپنے چہرے سر یا بدن کے کسی حصے کا بال نہیں توڑ سکتے اسی طرح ناخن نہیں کار سکتے یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے نمبر چار اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے جیسے کرتہ پائجامہ کوٹ بنیان پتلون اور انڈر ویئر وغیرہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہیں نمبر پانچ اب آپ نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں نہ میاں بیوی کے تعلقات والی باتیں کر سکتے ہیں یہ حکم بھی مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے نمبر چھ اسی طرح اب آپ ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھاپ دے جوتا بوٹ نہ پہنے سلیپر یا اس جیسی چپل پہنے یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے نمبر سات اب آپ حرم کی گھاس پودا یا درخت کی ٹہنی نہیں توڑ سکتے یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو نمبر آٹھ اب آپ حرم میں کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے اور نہ ہی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے چاہے احرام میں ہو یا نہ ہو یہاں تک کہ اپنے بدن یا سر کی جوبی نہیں مار سکتے تین سے کم جو اگر کوئی مارے گا تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا بہت صدقہ کر دے اور تین سے زائد مارے گا تو اس پر ایک صدقہ فطر لازم ہوگا بہرحال یہ آٹھ پابندیاں ہو گئیں مردوں کے لیے اور چھے پابندیاں عورتوں کے لیے ان پابندیوں کے خلاف کرنے میں بعض صورتوں میں دم یعنی بکرے کی قربانی واجب ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر اور بعض صورتوں میں تھوڑا بہت صدقہ واجب ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیں چونکہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی عورتوں کے چہروں پر کپڑا تھوڑا بہت لگی جاتا ہے لہٰذا تھوڑا بہت صدقہ دورانے سفر کرتے رہیں ایک اہم بات آپ بہت اونچی جگہ جا رہے ہیں جہاں لاکھوں حاجی ہوں گے سفر بھی لمبا ہے تو آپ پہلے سے ہی تیار رہیں کہ اس سفر میں جو بھی مشقت یا تکلیف پہنچے گی اس پر صبر و تحمل سے کام لیں گے غصہ اور لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے یہ بہت بری بات ہے یہ سمجھ کر اپنے دل کو سمجھا لیں کہ اللہ کے گھر کا سفر ہے اور یہ سب اللہ کے گھر کے مہمان ہیں پھر علماء نے لکھا ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں جس طرح رہتا ہے اس کی وہ کیفیت موت تک باقی رہتی ہے لہذا لڑائی جھگڑے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور احرام کی حالت میں اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا پابند بنائیں تاکہ موت تک ہماری یہ کیفیت باقی رہے اب آپ جدہ اتریں گے حج اور عمرے کا پہلا کام یعنی احرام آپ نے باندھ لیا اب آپ کو مکہ مکرمہ پہنچنے تک کوئی خاص کام نہیں کرنا ہے بس احرام کی پابندیوں کو اچھی طرح نبھانا ہے اور لبائک بہت کسرس سے پڑھتے رہنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ وہ حج بہت اچھا اور قبولیت سے قریب ہوتا ہے جس میں لبائک زیادہ پڑھی گئی ہو لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ سفر تقریباً پانچ گھنٹے کا ہے اس کے بعد آپ جدہ اتریں گے جدے میں آپ کے پاسپورٹ اور کسٹم وغیرہ کی کاروائیوں میں پانچ سات گھنٹے لگ جائیں گے یہی پر آپ کو معلم کا نام نمبر اور کارڈ اور مکہ میں بیلڈنگ ہوتل کا ایڈریس اور نمبر دیا جائے گا وہاں ذرا ہوشیار رہ کر کسی جاننے والے سے پوچھ تاش کر کر ساری کاروائی کروالیں اتمنان سے کریں جلد بازی بلکل نہ کریں کبھی کبھی یہاں دس گھنٹے آٹھ گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں لہذا ذہنی طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں معمولات میں لگے رہیں بڑی اوچی جگہ آپ جا رہے ہیں وہاں کے کارکن اور کام کرنے والوں پر بلکل غصہ نہ کریں اور نہ کسی طرح تیش میں آئے بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں معمولات میں لگے رہیں پھر کسٹم وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا سامان پہچان کر الگ کروالیں معلم بس کا انتظام کر کے آپ کو بس میں سوار کرے گا سامان کی آپ زیادہ فکر نہ کریں وہ سامان بھی آپ کے ساتھ ہی آ جائے گا اب آپ جدے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے جب آپ جدے سے روانہ ہوں گے تو آپ کے دل کی عجیب کیفیت ہو گئے اور ہونی بھی چاہیے کہ اب آپ اللہ کے گھر پر پہنچ رہے ہیں بڑی اوچی جگہ جا رہے ہیں یہ سفر تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہے مکہ مکرمہ آنے سے پہلے تقریباً بیس کلومیٹر پہلے وہ حدیبیہ والی جگہ ہے جہاں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے موت پر بیت لی تھی جس کو بیت رزوان کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اس سے لگ کر نئی سڑک بنی ہوئی ہے آج کل بسیں اور گاڑیاں اسی سڑک سے گزرتی ہیں اس سے حرم کی حد بتانے کیلئے رحل ما گیٹ بنا ہوا ہے یہاں سے جب آپ داخل ہوں تو آپ حرم کی حد میں داخل ہوئے نہایت عدب اور عظمت کے ساتھ گزریں اور اللہ سے دعا کریں اللہم اِنَّا حَذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُولِكَ فَحَرِّمْ دَمِي وَلَحْمِي وَعَذَمِي وَبَشَرِي عَلَى النَّاسِ اللہم آمِنِّي عَذَابَكَ اے اللہ یہ تیرا اور تیرے رسول کا حرم ہے اس میں جانوروں کو بھی امن ہے تو اس کی برکت سے اور حرمت سے میرے گوشت خال اور سارے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے اور قیامت کے عذاب سے امن مجھے دے دے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی خوبصورت عمارتیں نظر آنے لگیں گی اب آپ اس مقدس شہر میں داخل ہو گئے جہاں کا چپا چپا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں سے منور نظر آئے گا یہاں سے استغفار کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ لبائک پڑھتے ہوئے داخل ہو معلم کی بس آپ کو بلڈنگ تک لے جا کر چھوڑ دے گی اس کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ دیکھ لیں اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں ضروریات سے فارغ ہو جائیں اور تھکن ہو تو آرام کر لیں یہاں جلد بازی بلکل نہ کریں یہاں آپ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں گے کہ سامان رکھ کر سیدھے حرم میں بھاگ رہے ہیں حالانکہ تھکے ہارے ہیں آپ ان کو دیکھا دیکھی بلکل نہ کریں بلکہ آپ پر اگر تھکن ہو اور یقیناً ہوگی تو آپ آرام کر کے حشاش بشاش ہو کر حرم شریف میں جائیں تاکہ اتمینان سے ارکان ادا کر سکیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں اور یہ بات بھی دھیان میں رکھیں کہ محلم کی طرف سے جو پیلا پٹا اور کارڈ آپ کو ملا تھا اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں بیت اللہ پر حاضری اپنے کمرے سے باوضو ہو کر مسجد حرام کی طرف چلیں کسی بھی دروادے سے مسجد میں داخل ہوں سنت کے مطابق دائیں پیر سے دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اعتقاف کی نیت کر لیں تاکہ جب تک آپ مسجد حرام میں رہیں اعتقاف کا ثواب ملتا رہیں اس طرح دعا پڑھیں جب آپ اندر پہنچ جائیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی ایک مستقل سنت یہ ہے کہ جب جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں تو بیت اللہ پر نظر پڑھتے ہی تین بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور تین بار الحمدللہ کہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی بیت اللہ پر نظر پڑھے عید والی تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد ایک بار پڑھیں اور خوب دعا کریں بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتے وقت ساری دعاں قبول ہوتی ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی دعا یہ کریں اے اللہ موت تک میری تمام جائز دعاوں کو جو میرے حق میں بہتر ہوں اور تجھے پسند ہوں قبول فرما اس کے علاوہ جو دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور جتنی دیر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے اپنے گھر والوں کیلئے اپنے خاندان کیلئے پوری امت کیلئے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کریں اس وقت کی آپ کی ساری دعائیں انشاءاللہ قبول ہیں دعا سے فارغ ہو گئے اب آپ کو عمرہ کرنا ہے عمرے کا طریقہ اور ترتیب عمرے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے یہاں بیت اللہ میں پہنچ کر ایک بات خاص دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ بڑی تکلیف سے بچ جائیں گے بزرگو یہاں حجوم اور بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بعد مرتبہ ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے ہیں اور بعد میں بڑی پریشانی ہوتی لہذا پہلے ہی تمام ساتھی مل کر کوئی خاص نشانی کوئی گیٹ علامت وغیرہ تیہ کر لیں کہ تواف کے دوران اگر ساتھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو سب یہاں آ کر اکھٹے ہوں جمع ہوں خصوصاً جب آپ کے ساتھ مستورات ہوں تو اس کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑی پریشانی نہ ہو اب آپ کو عمرہ کرنا ہے اور عمرہ بہت ہی آسان ہے عمرے میں آپ کو صرف چار کام کرنے ہیں اس کو ذہن میں بٹھا لیں نمبر ایک نیت اور لبائک پڑھ کر احرام باندھنا یہ کام تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے نمبر دو بیت اللہ کا تواف کرنا رمل اور استعبا کے ساتھ تواف کہتے ہیں بیت اللہ کے گرد سات چکر لگانے کو رمل کہتے ہیں کاندھے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا اکڑ کر چلنا جیسے پہلوان اکھاڑے میں چلتا ہے رمل تواف کے پہلے تین چکروں میں ہوتا ہے استعبا کہتے ہیں احرام کی چادر دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندے پر رکھنا اور دائیں کندھا کھلا چھوڑ دینا استعبا تواف کے ساتوں چکروں میں ہوتا ہے یاد رکھیں رمل اور استعبا صرف اس تواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی کرنی ہے کوئی نفلی تواف کر رہا ہے تو اس میں رمل اور استعبا نہیں ہوگا رمل صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے اگر کوئی پہلے تین چکروں میں کرنا بھول گیا تو بعد کے چکروں میں رمل نہ کرے اس لیے کہ پہلے تین چکروں میں جیسے رمل کرنا سنت ہے بعد کے چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے استعبا ساتوں چکروں میں ہوگا ساتوں چکر پورے کرنے کے بعد استعبا ختم کر دیں دایاں کاندھا ڈھاک دیں بعض لوگ نماز میں بھی استعبا کی حالت میں ہوتے ہیں یاد رکھیں اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے نمبر تین صفہ مروہ کے درمیان سعی کرنا نمبر چار حلق یعنی سر منوانا اور قصر یعنی بال کتروانا بس یہ چار کام آپ نے کر لیے تو آپ کا عمرہ ہو گیا اب اس کو ذرا تفصیل سے اچھی طرح سمجھئے تواف کا طریقہ اور ترتیب عمرے میں آپ کو چار کام کرنے ہیں احرام تواف سعی اور حلق یا قصر احرام آپ کا بندہ ہوا ہے اب دوسرا کام تواف کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں بیت اللہ کے چار کونے ہیں ایک کونے پر حجرِ اسود ہے حجرِ اسود کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہوں گے آپ تو داہینی طرف رکنِ عراقی ہے اس کے بعد رکنِ شامی اور پھر رکنِ یمانی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے جس وقت یہ جنت سے اتارا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا حدیث شریف میں ہے کان اشد بیازم من لبنی اسودتہ خطایا بنی آدم جس وقت یہ پتھر جنت سے اترا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا کالا کر دیا حجرِ اسود اس وقت چاندی کے حلقے میں گیارہ ٹکڑوں میں ہیں کسی زمانے میں حادثے میں اس پتھر کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس وقت وہ چاندی کے حلقے میں گیارہ ٹکڑوں میں ہیں تواف حجرِ اسود سے شروع ہوگا اور حجرِ اسود پر ختم ہوگا تواف شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان ضرور رکھیں جن کے چھوٹ جانے سے تواف عدا نہیں ہوتا پہلا تواف کے ساتوں چکر میں وضو ضروری ہے بغیر وضو کے تواف نہیں ہوتا اگر خدا نہ خاصتہ تواف کے دوران ساڑھے تین چکر ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کر کے نئے سرے سے تواف شروع کریں گے اگر ساڑھے تین چکر کے بعد وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں اجازت ہے کہ وضو کر کے چاہیں تو باقی کا حصہ پورا کر لیں یا پورا تواف نئے سرے سے کر لیں تواف کی واجبات میں سطر چھپانا بھی شامل ہے جن آزا کو نماز میں چھپانا لازم ہے ان کو تواف میں بھی چھپانا واجب ہے اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور عورت کا چہرہ ہتھیلی اور قدمین کو چھوڑ کر باقی پورا بدن سطر میں شامل ہے اس لئے عورتوں کو ایسا کرتا پہننا چاہیے جس کرتے کی آستین پوری کلائی تک ہونی چاہیے لہذا اگر چوتھائی عظم کھلا رہے گا تو تواف کا اعادہ واجب ہوگا اور اگر اعادہ نہیں کرے گا تو دم دینا لازم ہو جائے گا تواف اگر پیدل کرنے کی طاقت ہو تو پیدل ہی کرنا چاہیے کرسی پر بیٹھ کر یا سواری پر سوار ہو کر نہیں کرنا چاہیے اور تواف کے ساتوں چکر پورے کریں تواف شروع کرنے سے پہلے اب تک جو آپ عمرے کی لبیگ پڑھ رہے تھے وہ بند کر دیں اور استعبا کر لیں یعنی دایا کندہ کھلا چھوڑ دیں پھر حجرِ اسود کی سیدھ میں آ کر حجرِ اسود کی طرف رخ کر لیں سیدھ میں آنے کے لیے آج سے کچھ سالوں پہلے حکومت نے سنگِ مرمر کی پٹی بنائی تھی حجرِ اسود کے سامنے اس میں بھیڑ رش یعنی بہت زیادہ ہو جاتا تھا تو اب وہ پٹی حکومت نے ختم کر دی اب سیدھ میں آنے کے لیے اس کے سامنے برامدے میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں جب حجرِ اسود کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو اس لائٹ کی طرف پیٹ ہوگی اب آپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجرِ اسود داہنے ہاتھ کی طرف ہو جائیں اور پھر آپ عمرے کے تواف کی نیت کر لیں اے اللہ میں تواف کرتا ہوں تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما نیت کرنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہ کر جس طرح نماز میں اٹھائے جاتے ہیں اس عمل کو استقبالِ کعبہ کہتے ہیں اور یہ ہر تواف کے شروع میں ایک بار کیا جاتا ہے استقبالِ کعبہ پورا کر کے اپنے ہاتھوں کو نیچے گرادیں اور پھر ہاتھوں کو سینے تک اٹھائیں اور حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسا دیں مگر بھیڑ کی وجہ سے بوسا دینا بہت مشکل ہے تو آپ اسی طرح کھڑے کھڑے دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہ کر حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسا دے دیں پھر داہنی طرف تواف شروع کریں اور جب تواف کرتے کرتے آپ رکنے یمانی تک پہنچیں تو وہاں سے لے کر حجرِ اسود تک آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار وادخلنا الجنة معلبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین پورا چکر کر کے جب حجرِ اسود پر پہنچیں گے تو پھر حجرِ اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو بوسا دے دیں تو ایک چکر اور دو بوسے ہوئے اس طرح آپ سات چکر پورے کریں گے تو آٹھ بوسے ہوں گے یہ ایک تواف پورا ہو گیا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر چکر میں حجرِ اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو بوسا دے دیں گے البتہ شروع کے چکر میں ہاتھ دو مرتبہ اٹھائے جائیں گے اس میں پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جائیں گے یاد رکھیں ہر چکر میں ہاتھ صرف سینے تک اٹھا کر حجرِ اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسا دیں گے صرف شروع میں پہلی مرتبہ کانوں تک اٹھائیں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ تواف کے دوران چہرہ سر اور سینہ بیت اللہ کی طرف کرنا منع ہے دورانِ تواف جان بوجھ کر بیت اللہ کو دیکھنا مکروحِ تحریمی ہے بایا کندہ بیت اللہ کی طرف رہے گا البتہ چکر ختم ہونے پر جب بوسا دیں گے تو اس وقت بیت اللہ کی طرف چہرہ اور سینہ کرنا مستحوے دورانِ تواف اللہ کا ذکر کرتے رہیں دعا پڑھتے رہیں درود شریف پڑھتے رہیں کچھ نہ آتا ہو تو اپنی زبان میں دعائیں مانگتے رہیں تواف کے دوران سلام و مسافحہ کر سکتے ہیں ضرورت کی بات بھی کر سکتے ہیں البتہ بلا ضرورت بات کرنے سے بچیں مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جو مسلسل لبائک پڑھ رہے تھے وہ عمرے کے تواف پر ختم ہو جائے گا تواف کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ رکنے یمانی کو بھی بوسا دیتے ہیں اور دور سے چھوتے ہیں اس میں آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ جب آپ رکنے یمانی پر پہنچیں اور بھیڑ نہ ہو اور قریب پہنچیں تو اس کو دونوں ہاتھ یا صرف بائیں ہاتھ سے چھو لینا سنت ہے اس کو بوسا نہ دیں یہ سنت نہیں ہے صرف ہاتھ لگانا سنت ہے وہ بھی قریب سے اگر بھیڑ ہیں اور قریب سے نہیں چھو سکتے تو دور سے بلکل نہ چھویں حالت احرام میں چونکہ خوشبو لگانا چھونا سنگنا سمنا ہے اور بیت اللہ کے ہر حصے پر اور حتیم و ملتزم اور رکنے یمانی کے ہر حصے پر مقام ابراہیم پر ہر جگہ اتر اور خوشبو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے اس لئے احرام کی حالت میں ان میں سے کسی جگہ پر ہاتھ نہ لگائیں یہ بھی یاد رکھیں کہ تواف میں حتیم کا حصہ بھی شامل ہے یہ دراصل بیت اللہی کا حصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصت سے پہلے تقریباً آپ کی عمر مبارک تیس سال کے قریب تھی اس وقت قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کہ سب حلال مال پیش کریں حلال مال کم ہونے کی وجہ سے بجٹ کم پڑ گیا تھا اس لئے انہوں نے یہ حصہ کھلا چھوڑ دیا تھا بعد میں یہ امت کیلئے بہت بڑی رحمت بن گئی اب جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو وہ حتیم میں آ کر اگر نفل پڑھ لے تو گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھ دی آپ حضرات کو بھی وہاں قیام کے زمانے میں موقع ملے تو ضرور وہاں نماز پڑھیں تواف کے بعد دو رکعات واجب تواف تواف کے بعد آپ کو دو رکعات واجب تواف پڑھنی ہیں یہ دو رکعات ہر تواف کے بعد واجب ہیں مقام ابراہیم کے سامنے اگر سہولت سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں جگہ ملے دو رکعات واجب پڑھ لیں نماز کے وقت احرام میں جو ازتبا تھا وہ ختم کر دیں یعنی داہنہ کندھا ڈھاک دیں نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں خوبصورت سنہری جالی میں ایک پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات ہیں یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور وہ پتھر خود بخود ضرورت کے مطابق اونچا ہوتا جاتا تھا یہ جنت کا پتھر ہے سنہری جالی میں وہ مبارک پتھر اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سہولت ہو تو ملتزم پر آئیں حجرِ اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں دھائی گز کے قریب بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کی خاص جگہ ہے اور اس سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ کر اور اپنے گال اور رخصار رکھ کر دعا فرماتے تھے جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے اگر یہاں جانے کا موقع نہ ملے تو خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں حدیثِ پاک کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی کوئی دعا ایسی نہیں جو اس نے ملتزم پر مانگی ہو اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہو لہذا عام دنوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اس کے قریب پہنچ کر لمبی لمبی دعائیں کریں اس کے بعد اب زمزم پر آئیں اب تو وہ قوان نہیں ہیں ہر جگہ نر لگے ہوئے ہیں کھنڈا اور سادہ ہر طرح کا زمزم ملتا ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پیئیں یہ دعا پڑھ کر اللہم انی اسئلک علم نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل دا یہ وہ مبارک پانی ہے جو حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم الصلاة والسلام کی قربانی پر اللہ نے امت کو دیا ہے حدیث شریف میں ہے ماء زمزم لما شریب لہ زمزم کے پانی میں اللہ نے یہ تاثیر اور خاصیت رکھی ہے کہ حاجی جس مقصد سے جس ارادے سے اور جس نیت سے زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ اس کی وہ مراد اور اس کا وہ مقصد پورا فرماتے ہیں لہذا اس قیام کے زمانے میں جتنا ہو سکے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پیتے رہیں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے عمرے کا تیسرا کام صفا مروہ کے درمیان سعی عمرے میں چار کام آپ کو کرنے تھے احرام یہ آپ نے کر دیا تواف یہ بھی آپ کا ہو گیا اب آپ کو تیسرا کام کرنا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی ہری لائٹ والے برامدے میں کچھ قدم چل کر ایک پہاڑی جس کا نام صفا ہے اس کا تھوڑا سا نشان باقی ہے وہاں سے کچھ فاصلے پر مروہ پہاڑی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سات پھیرے لگانے کو سعی کہتے ہیں سعی کرنے کے لیے اب آپ پھر حجرِ اسود کی طرف آئیں اور جیسے تواف میں آپ بوسے دے رہے تھے بلکل اسی طرح آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہ کر ہتھیلیوں کو بوسہ دیں یہ نوہ بوسہ ہے یہ سنت ہے اس کے بعد صفا پہاڑی پر آئیں اور نیت کر لیں یاد رکھیں حجِ تمتو کرنے والے کے لیے یہ عمرے کی سعی ہے تو اس طرح نیت کریں اے اللہ میں عمرے کی سعی کرتا ہوں تو اسے آسان فرما قبول فرما پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے پھر نیچے اتر کر مروہ کی طرف چلیں مروہ پہنچ کر وہاں بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تھوڑی دیر دعائیں کریں یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے ایک پھیرہ آپ کا پورا ہوا پھر صفا پر آئیں تو دو پھیرے ہو گئیں اس طرح آپ کا ساتھوہ پھیرہ مروہ پر پورا ہوگا صفا سے چند قدم چلیں گے تو دوہرے ستون دوہری لائٹیں نظر آئیں گے وہاں سے مردوں کو تیز چلنا ہے عورتیں اپنی رفتار سے چلیں گے تھوڑا آگے چلیں گے تو دو ہری لائٹیں اور دکھائی دیں گے وہاں تک تیز چلنا ہے یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ادا ہے جس وقت مکہ مکرمہ پہاڑوں والا علاقہ تھا اس وقت اللہ تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے توشہ اور پانی ختم ہو گیا بچہ پانی سے بلبلا رہا تھا ماں کی ممتہ بے قرار ہے صفا سے مروہ کی طرف دوڑ رہی ہیں اور یہ ہری لائٹوں والا جو حصہ ہے اس زمانے میں نشیب میں تھا ماں ڈرتی ہوئی اس زگاہ سے دوڑ کے چلتی تھی اس لئے کہ بیٹا جو حجر اسود اور زمزم کے کوئے کے پاس بیٹھا ہوا تھا نظر نہیں آ رہا تھا کہیں میرے بیٹے پر کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے اللہ کو اپنی بندی کی ادھا پسند آ گئی قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ میری بندی حضرت حاجرہ کی تمہیں نقل اتارنی ہے جو حاجی میلین اخزرین دوہری لائٹوں والے حصے میں جو تیز چلتا ہے یہ حضرت حاجرہ کی ادھا ہے اللہ نے سارے حاجیوں پر اس کو لاغو کر دیا ہر چکر میں صفا و مروے پر رکھ کر قبلہ رکھ ہو کر دعا بھی کرنی ہے ہر چکر میں دوہری لائٹ والے حصے میں تیز چلنا ہے اور یہ مسنون دعا پڑھنی ہے صحیح کے بعد اگر ہو سکے تو حرم میں دو رکعہ نفل نماز پڑھنے یہ مستحب ہے عمرے کا چوتھا کام حلق یا قصر آپ نے تواف کر لیا صحیح بھی ہو گئی اب چوتھا کام ہے حلق یعنی اس طرح سے بال موڑنا یا قصر یعنی کیچی سے بال کٹوانا حلق زیادہ بہتر ہے حرم میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کئی طرح سے حلق اور قصر کرواتے ہیں بعض لوگ صرف چند بال کٹ دیتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھا دیکھی بلکل نہ کریں بلکہ پورے سر کا حلق یا قصر اچھی طرح کروائیں اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ تینچی سے کٹوا سکتے ہیں مگر لمبائی میں انگلی کے پورے کے براور کٹوانا واجب ہے اور اگر آپ کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کروانا ضروری ہے اور عورتیں اپنی چھوٹی کے نچلے حصے سے صرف ایک پورے کے برابر بال کٹیں تقریباً ڈیڑھ انچ جب آپ نے حلق کر لیا تو اب آپ کا احرام ختم ہو گیا یہاں پر ایک مسئلہ عورتوں کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ لیں عورت کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ عورت کے سر میں جتنے بال ہیں ان میں سے کم از کم چوتھائی بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹنا چاہیے کبھی کبھی عورتوں کے سر میں بال بہت زیادہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر حصے میں سے انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹ لیں اس طرح یہ واجب صحیح ادا ہو جائے گا اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں نہا دھو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں مگر جن لوگوں کا حج افراد یا قرآن ہیں وہ حلق نہیں کریں گے ان کا احرام ابھی باقی رہے گا تصویر میں آپ مسجد عائشہ دیکھ رہے ہیں یہی وہ مسجد عائشہ ہے جہاں سے نفلی عمرے کیلئے احرام باندھا جاتا ہے مکہ میں نماز قصر یا پوری ایک مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ مکہ میں نماز قصر کریں گے یا پوری پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد نکلنے تک آپ کا قیام پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے تو آپ مقیم ہوں گے آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے اور اگر پندرہ دن سے کم قیام ہو رہا ہے تو آپ مسافر رہیں گے آپ کو نماز قصر کرنی ہے یعنی چار رکعہ والی فرض نماز میں آپ کو دو رکعہ پڑھنی ہے پندرہ دن شمار کرنے میں منہ عرفات اور مزدلفہ بھی شامل ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں حرم شریف میں نماز پڑھنے میں اس بات کا خاص خیال لکھیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی عورت آ کر نہ کھڑی ہو جائے کیونکہ وہاں عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے ایک عورت کی وجہ سے تین مردوں کی نماز خراب ہوتی ہے عورت کے دائیں طرف والے کی بائیں طرف والے اور اس کے پیچھے پڑھنے والے کی حج کے موقع پر خاص سور سے مسجد حرام میں اس کا بہت خیال لکھیں مجمع کی بھیڑ کی وجہ سے اگرچہ احتیاط بہت مشکل ہوتی ہے مگر اتنا تو ضرور خیال لکھیں کہ اپنے سے اگلی صف میں کوئی عورت نہ ہو اور دائیں بائیں لگ کر بھی کوئی عورت نہ کھڑی ہو حج پہلا بیان اب آپ حضرات کے سامنے حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں حج کے پانچ دن آٹھ ذلحجہ سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ ان پانچ دنوں میں آپ کو کچھ عامال اور ارکان کرنے ہیں اسی کو حج کہتے ہیں آٹھ ذلحجہ سے پہلے یعنی ساتھ ذلحجہ کو عشان کے بعد سے ہی تیاری کر لیں کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشان کے بعد سے ہی حاجیوں کو مینہ لے جانا شروع کر دیتے ہیں معلم آپ کو ہدایت دے دے گا اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھیں جیسے پہلے باندھا تھا ایک چادر کو لنگی کی طرح پہل لیں اور ایک چادر اوڑ دیں اور جیسے پہلے سر ڈھاک کر دو رکعات نماز پڑھی تھی اب بھی پڑھ دیں سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کر لیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما نیت کے ساتھ ہی تین مرتبہ ذرا بلند آواز سے لبائک پڑھیں لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور عورتیں آہستہ آواز میں لبائک پڑھیں اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئیں جو پہلے بیان کی گئیں اور جن حضرات کا حج افراد یا قرآن ہیں ان کا احرام تو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے اب آپ دسویں یا گیارہویں تاریخ کو قربانی کر کے سر کے بال مڑوائیں گے تب آپ کا احرام ختم ہوگا اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبائک پڑھتے رہنا ہے اور دس ذلحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک لبائک پڑھتے رہیں اور یہ خیال کر کے پڑھنا ہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے حج کا پہلا دن آٹھ ذلحجہ آج آپ منہ پہنچیں گے آٹھ تاریخ کو زہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی منہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہلے سے خیمے یعنی ٹینٹس لگے ہوتے ہیں معلم کی بس آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دے گی تصویر میں آپ منہ کا منظر دیکھ رہے ہیں منہ جاتے وقت اس کا خیال لکھیں کہ بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں ورنہ آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ کو یہاں پیدل ہی چلنا پڑے گا ضرورت کا سامان ضرور لے جائیں مثلاً ایک جوڑا احرام کی چادریں ہوا کا تکیہ لنگی پلاسٹک کا مسلح چٹائی پردہ کرنے کیلئے چادریں بریڈ ستو فروٹس لوٹا سابون کنکری کی تھیلی چپل لکھنے کی تھیلی وغیرہ منہ جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور منہ میں آپ کا خیمہ کہاں ہے پہچان کر لیں اپنا تعرفی کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو اس لیے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں منہ مکہ مکرمہ سے تین میل کے فاصلے پر دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے تصویر میں آپ یہ میدان دیکھ رہے ہیں منہ میں آج آپ کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں زہر، عصر، مغرب، عشاء اور نوز الحجہ کی فجر یہ پانچ نمازیں اپنے خیموں میں با جماعت ادا کریں بس اور کوئی کام آج منا میں نہیں ہے باقی وقت ذکر، تلاوت، تسبیح اور دعا اور اللہ کی یاد میں گزاریں کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں اور معلم حضرات کے پاس بسیں کم ہوتی ہیں اس لئے معلم حضرات آٹھ تاریخ کی رات سے ہی حاجی صاحبان کو عرفات کے میدان کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کو بھی معلم نے آٹھ کی رات کو ہی عرفات لے جانے کیلئے کہا تو آپ بلا تکلف چلے جائیں اور نو کی فجر انشاءاللہ عرفات کے میدان میں ہی ادا کریں حج کا دوسرا دن نوز الحجہ آج حج کا دوسرا دن ہے آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے لہذا فجر کی نماز کے بعد فوراں مرد بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق نوز الحجہ کی فجر سے تیرہ ذلحجہ کی آثر تک ہر فرد نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے نوز الحجہ کا دن بڑا ہی عدیم و شان دن ہے آج آپ کو سورج نکلنے کے بعد منہ سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے عرفات منہ سے چھے میل پر ایک بڑا میدان ہے یہاں بھی پہلے سے خیمے یعنی ٹینٹس لگے ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں عرفات میں ایک مسجد ہے مسجد نمرا اس میں امام حج زہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر زہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال لکھیں کہ امام اس زمانے میں صوبہ نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے اس لئے دونوں نمازوں کو دو دو رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی پندرہ دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھنے اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو چار رکعت پڑھنی پڑھے گی لہٰذا امام جب زہر کی دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سور فاتحہ اور سورت کے رکوع سجدے کے ساتھ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اس کے بعد امام کے ساتھ اثر کی نماز میں شریک ہو جائیں اور جب امام اثر کی دو رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے تو آپ فوراں کھڑے ہو کر اور باقی دو رکعت اسی طرح پوری کر لیں یعنی بغیر سورت اور سور فاتحہ کے رکوع سجدے سے دو رکعت پوری کر لیں بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں ایسی سورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے مگر بزرگوں آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے بھیڑ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں اس لئے مناسب یہ ہے کہ اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ زہر کے وقت میں زہر اور اثر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھیں یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں عرفات کے یہ چند کام زہر سے مغرب تک یہ پورے حج کا خلاصہ اور نشوڑ ہے یہ دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے اس دن میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے یہ مجھ سے توقع لگا کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں لہذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں آج کا خاص کام دعا و استغفار ہے غروب تک قبلہ روح کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں پھر بیٹھ کر پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گلگڑائیں دعا کی کتاب پڑھیں اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوالیں اپنے لیے گھر والوں کے لیے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے محسنین کے لیے دوست احباب کے لیے مرحومین کے لیے تمام حاجیوں کے لیے اور پوری امت کے لیے خوب گلگڑا کر دعائیں مانگیں جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگیں عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے ہو سکے تو یہ چند معامولات بھی کر لیں عرفات میں زہر کے بعد یہ چار عمل کریں چوتھا کلمہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد یحی ویمیت وہو علا کل شیئ قدیر بسم اللہ کے ساتھ سور اخلاص سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد درودِ ابراہیم اخیر میں وَعَلَيْنَا مَاعَهُمْ کے ساتھ سو مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلينا ماہم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلينا ماہم استغفار جو آپ کو یاد ہو سو مرتبہ اسکفر اللہ ربی من کل ذم وعتوب الیہ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت منع جاتے مقبول یا حزب العظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے لہذا سنت کی اتباہ میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں یہاں پر ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یوں تو عرفات کا وقت نو تاریخ کے زوال سے لے کر دستاریخ کی صبح صادق تک ہے یعنی اس درمیان کوئی بھی آجمی حج کی نیت سے احرام پہن کر ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں کھڑا ہو جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا مگر اس میں ایک واجب اور بھی ہے جو شخص نوز الحجہ کو دن میں عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس کو غروب تک رکنا ضروری ہے اب وہ غروب کے بعد ہی عرفات کے میدان سے نکلے اگر وہ غروب سے پہلے نکل گیا تو دم دینا ہوگا ورنہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا مزدلفہ کی طرف روانگی جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ یعنی اذان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراں مغرب کی جمعہ شروع کریں فرض پڑھ کر فوراں سلام پھیر دیں اور اس کے بعد بغیر تکبیر کہ عشاء کی جمعہ شروع کریں اس کے بعد مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں اور وطر پڑھیں مزدلفہ عرفات سے تین میل پر ایک میدان ہے یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے روایتوں میں ہیں کہ یہ رات شب قدر سے زیادہ قابل قدر اور افضل ہے روایتوں میں ہیں کہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کیلئے بہت کچھ مانگا سوائے ایک دعا کہ اللہ تعالی نے ساری دعائیں قبول فرما لی لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو پھر مانگا تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے اور شیطان کو دیکھا کہ بہت ہی واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے لہذا یہ رات بڑی عظیم ہے اس کی ہمیں خوب قدر کرنا ہے فجر کے بعد سے سرج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی ستر کنکریاں بھی یہی سے چن لیں کنکری بڑے چنے کے دانے کی برابر ہو نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو حج کا تیسرا دن دس زلحجہ جب مزدلفہ میں سرج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینہ کی طرف روانہ ہو جائیں آج دس زلحجہ یعنی قربانی کا دن ہے عید کا دن ہے حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے آج آپ کو چار کام کرنے ہیں اور وہ بہت آسان ہیں نمبر ایک رمی یعنی شیطان کو کنکریہ مارنا نمبر دو قربانی نمبر تین حلق یا قصر یعنی بال منوانا یا بال کٹوانا نمبر چار توافع زیارت پہلے رمی کرنی ہے پھر قربانی کرنی ہے پھر حلق کرنا ہے توافع زیارت دس کی صبح سے بارہ کی مغرب تک ان تین دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو آج مینہ میں سب سے پہلے جمرعقبہ یعنی بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ مارنا ہے مینہ میں تین جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں پہلا جمرع مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرع اولا کہتے ہیں دوسرا اس سے آگے ہے اس کو جمرع وسطا یعنی درمیانی جمرع کہتے ہیں تیسرا بالکل مینہ کے اخیر میں ہے جس کو جمرعقبہ یعنی آخری جمرع کہتے ہیں آج صرف جمرعقبہ یعنی بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ مارنا ہے اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں اس میں جلد بازی بلکل نہ کریں جس وقت سہولت اور آسانی ہوں اس وقت ماریں رات میں بھی مار سکتے ہیں اس کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں اس لئے اتمنان سے کام کریں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریہ اوپر کے حصے میں جا کر ماریں اس میں زیادہ سہولت ہے اور ابھی تک جو آپ لبائک پڑھ رہے تھے بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبائک کا سلسلہ بند کر دیں دس تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ مارنا ہے کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں بسم اللہ اللہ اکبر رغمن لشیطان ورزن لرحمان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ظلیل کرنے اور رحمان کو رازی کرنے کے لئے اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہے شیطان کو ظلیل کرنے اور رحمان کو رازی کرنے کیلئے میں کنکری مارتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکریان ستون ہی کو لگنا ضروری نہیں بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے اگر کسی نے غلطی سے ساری کنکریان ایک ساتھ مار دیں تو یہ ایک ہی کنکری مانی جائے گی لہٰذا ایک ایک کنکری کو الگ الگ ماریں کنکری مارنے کے لیے جب اپنے خیمے سے چلیں تو کچھ کنکریان زیادہ لے کر چلیں اور ان کنکریوں کو سمحال کر رکھیں خدا نہ خواستہ کنکری مارتے وقت کوئی کنکری ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اس کو زمین سے اٹھانا سخت منع ہے لہٰذا اب اپنی زیادہ کنکریوں میں سے نکال کر ماریں نہ زیادہ ماریں نہ کم ماریں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکریان کیوں ماری جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زبا کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور زبا کرنے کے ارادے سے روکنا چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریان ماریں تو وہ زمین میں دھس گیا آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریان ماریں وہ زمین میں دھس گیا پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا یہاں بھی حضرت ابراہیم نے سات کنکریان ماریں وہ زمین میں دھس گیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریان مارو یہاں ایک مسئلہ آپ بھی سمجھ لیں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریان مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں یہ وکیل بنانا کب جائز ہے یاد رکھیں کوئی آدمی ایسا بیمار کمزور بڑا یا ایسا اپاہج ہے جو جمرات پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی مارے لیکن اگر کوئی مرد یا عورت اندرس ہے صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا دزل حجہ کا دوسرا کام دزل حجہ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریہ مار دیں تو آج کا دوسرا کام قربانی کرنا ہے آپ کا حج تمتو ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے اسی طرح قرآن کرنے والوں پر بھی واجب ہے البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں مستحب ہے کر لیں تو اچھا ہے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں یہ قربانی شکرانے کی ہے اس کے علاوہ صاحب نصاب پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی کرنا البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں بہرحال دس تاریخ کو رمی سے فارق ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وکیل بنا دیں حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے کے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں دس ذلحجہ کا تیسرا کام قربانی کے بعد آپ حلق کروالیں یا قصر کروالیں حلق یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کرنا اور قصر یعنی سر کے بال قینچی یا مشین سے کٹنا اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مڑوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں آپ دیکھا دیکھی نہ کریں مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں یعنی بال قینچی سے کٹ سکتے ہیں مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پورے کے برابر کٹانا واجب ہے اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق واجب ہے قینچی سے کٹنے سے احرام نہیں کھلے گا عورتیں اسی طرح بال کٹیں جس طرح سے عمرے میں سائی کے بعد بال کٹے تھے بہرحال دس ذرہ جا کو جب آپ نے شیطان کو کم قریب ہی مار لی قربانی بھی کر لی اور سر بھی منوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی مگر ایک پاوندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی جب توافع زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی آج کا چوتھا کام ہے توافع زیارت یہ حج کا فرض ہے توافع زیارت دس گیارہ بارہ زلحجہ ان تین دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں رمی قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں البتہ افضل یہ ہے کہ توافع زیارت رمی اور قربانی و حلق کے بعد ہی کیا جائے یہ تواف بھی ویسا ہی ہے جیسے عمرے کا تواف آپ نے کیا تھا کہ حجرِ اسود کے استلام یعنی بوسے سے تواف شروع ہوگا ساتھ چکر ہوں گے البتہ یہ تواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے اس کے لئے حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے تو اس میں استعمانہ ہوگا مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر تواف زیارت کرتے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے تواف زیارت کرتے ہیں تو ساتوں چکروں میں ازتباع ہوگا یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکیں تو کوئی حرج نہیں آج شیطان کو کنکری مار لیں پھر قربانی اور حلق کر لیں تواف زیارت دوسرے دن کریں اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریہ مار لیں دوسرے دن قربانی اور تواف زیارت کر لیں یاد رہیں کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا تواف زیارت کے بعد سعی تواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنا ہے حج کی سعی کے لئے علماء کرام نے حج کی سعی کے وقت میں بہت سہولت بتائی ہے یہ سعی تواف زیارت کرنے کے بعد حج کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اس سعی کے لئے احرام اور نفلی تواف بھی شرط نہیں ہے بس صرف صفہ مروہ کے ساتھ پھیرے اس طرح سے کرنے ہیں اس طرح آپ نے عمرے کے تواف میں کیے تھے لہذا حج کے پانچ دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو حج کرنے کے دو تین دن بعد بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے اگر کسی نے تواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر تواف زیارت نہ کر لے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی چاہے سالہا سال گزر جائیں تواف زیارت بارہ کی مغرب تک کر لینا ہے عورتوں کیلئے ایک اہم مسئلہ اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں صرف تواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائیں اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہوں اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر تواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے اور اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوئے اور عورت تواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمہ تواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو اس عورت کیلئے مسئلہ یہ ہے اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر اس شخفار کرتے ہوئے تواف زیارت کر لیں اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے بڑے جانور سے مراد گائے بیل اور اونٹ ہے حج کا چوتھا دن گیارہ زلحجہ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے اگر دس تاریخ کو قربانی کی اور تواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریہ مارنا ہے وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے لہذا اس میں جلد بازی بلکل نہ کریں پہلے چھوٹے شیطان کو ساتھ کنکریہ ماریں ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئے بسم اللہ اللہ اکبر رغمن لشیطان ورزن لرحمن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے شیطان کو ناراض ضلیل کرنے کیلئے اور رحمان کو رازی کرنے کیلئے میں کنکری مار رہا ہوں چھوٹے شیطان کو ساتھ کنکریہ مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ روح ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح ساتھ کنکریہ ماریں ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں اور ساتھ کنکریہ پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کریں یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار ساتھ کنکریہ ماریں اور یہاں دعا نہ کریں اس کے بعد رات منہ میں ہی گزاریں نمازوں اور دعاوں کا احتمام کریں گیارہ تاریخوں کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور بارہ کی صبح ساجد تک رہتا ہے حج کا پانچمہ دن بارہ ذلحجہ اگر کسی وجہ سے دس اور گیارہ کو آپ قربانی اور توافع زیارت نہیں کر سکیں تو آج اس سے فارغ ہو جائیں آج مغرب تک کسی حالت میں توافع زیارت کر لینا ہے اگر آج مغرب تک نہیں کر سکیں تو دم دینا پڑے گا اور دم دینے کے بعد بھی توافع زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریوں مارنا ہے بلکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہیں ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑنی ہے پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے آج یعنی بارہ تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے تیرہ کی صبح صادق تک ہے لہذا جلد بازی بلکل نہ کریں رات میں بھی مار سکتے ہیں اس کے بعد تیرہ تاریخ کی رمی اختیاری ہے اگر رک جاتے ہیں اور تیرہ کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے اور اگر بارہ کو فارغ ہو کر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ تیرہ کی صبح صادق سے پہلے منہ سے نکل جائیں اگر آپ لیٹ ہو گئے اور تیرہ کی صبح صادق منہ میں ہی ہو گئی تو اب تیرہویں کی رمی واجب ہو گئی اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے لہذا تیرہ کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریہ مارنی ہے البتہ تیرہ کی رمی کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک کا وقت مکرور رہتا ہے اور زوال سے غروب تک وقت مسنون ہے اور غروب پر وقت ختم ہو جاتا ہے رمی کی بڑی فضیلت ہے ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک محلک اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے تیرہ کی کنکری ہر حال میں غروب سے پہلے مار لینی چاہیے اگر تیرہ کی رمی غروب سے پہلے نہیں کی تو حاجی کو دم دینا پڑے گا اب ما شاء اللہ اللہ نے آپ کا حج پورا کرا دیا اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا صرف ایک کام رہ گیا وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی تواف کرنا ہے جس کو توافیں ودا کہتے ہیں وہ بھی صرف تواف ہے اس میں صحیح نہیں ہے اس میں بھی سہولت ہے بلکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے حج کے بعد مکہ میں جتنے دن رہیں گے تو اس میں آپ نفلی تواف تو کریں گے ہی تو جو آخری تواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا تواف سمجھا جائے گا لیکن اگر آپ کو پتا ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری تواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لئے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے دن رات میں جتنا ہو سکے نفلی تواف کریں نفلی عمرہ کریں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے محسرین کے لئے رشتہ داروں کے لئے پوری امت کے لئے اور خوب دعائیں بھی کریں نفلی نمازیں پڑھیں بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں حجرِ اسود جنت کا پتھر ہے اس کا بوسہ دیں ملتظم سے چمٹ کا رو رو کر دعائیں کریں حتیم جو خانہِ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھیں محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میں سر آتی ہے یا نہیں کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا اور اللہ نے آپ کو سنہرہ موقع دیا ہے اس لئے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکیں لوٹیں مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات جنت المعلا مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے یہ جنت البقی یعنی مدینہ کے قبرستان کے سوا تمام قبرستانوں سے افضل ہے حضاروں صحابے کرام اور اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجت القبراء رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں اس کی زیارت بھی مستحب ہے جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفحہ سے متصل ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی یہاں بنو حاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں تین سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو حاشم کا بائیکارٹ ہوا تھا صفحہ سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے جبکہ سامنے والے حصے میں حکومت نے سرنگیں نکالی ہیں روایتوں میں ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا یہ ہے جبل ابو قبیس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے صفحہ مروہ سے باہر والے سہن کے سامنے کے حصے میں جو عمارت اور لائبریری ہے یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے غار حرہ جبل نور اور اسی کو جبل حرہ بھی کہتے ہیں اسی کے اوپر وہ غار ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے اور اسی غار میں جبرائیل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اکرم بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمائی شکل سے دور سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حرہ ہے غار سور حجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین دن اسی غار میں قیام کیا تھا یہ غار جبل سور میں واقع ہے یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلے پر ہے دارِ ارقم یہ حضرتِ ارقم رضی اللہ عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں صحابے کرام رضی اللہ عنہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے قرآن اور دین کو سیکھا کرتے تھے اب یہ مکان سعی کی جگہ سے تبدیل ہو گیا ہے اس کا نام بابِ ارقم ہے اسی گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ آ کر مسلمان ہوئے تھے مسجدِ جن طائف سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اس جگہ پر مسجدِ جن بنی ہوئی ہے جو سڑکوں کی بیچ میں ہے حرم سے شعبِ عامر کی طرف آتے وقت محلہ شعبِ عامر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے وہی مسجدِ جن ہے مسجدِ رایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحِ مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جھنڈا نصب کیا تھا جنت المعاللہ کے راستے میں ہے اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے اسی کو مسجدِ رایہ کہتے ہیں مسجدِ تنعیم جس جگہ سے حجتِ ودا کے سفر میں حتی عائشہ رضی اللہ عنہ نے احرام باندھ کر اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجدِ عائشہ کہتے ہیں مکہ سے شمال کی جانب تین میل پر ہے مسجدِ خیف مینہ میں ایک بڑی مسجد ہے کہتے ہیں کہ اس میں ستر انبیاء کرام مدفون ہے مسجدِ نمیرہ عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے جس کو مسجدِ نمیرہ کہتے ہیں مسجدِ مشعر الحرام مزلفہ میں بڑی مسجد ہے حجتِ الودا کے سفر میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات ذکر و فکر اور عبادت میں اسی جگہ گزاری تھی اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجدِ استراحہ مینہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معابدہ ہے اسی علاقے میں ایک مسجد ہے تیرہ ذلحجہ کو حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر پڑھی تھی اور کچھ دیر آرام بھی کیا تھا اسی لیے اس کو مسجدِ استراحہ کہتے ہیں زیارتِ مدینہ منورہ زیارتِ مدینہ منورہ الحمدللہ حج اور عمرے پر تفصیلی کلام ہو چکا اب آپ کے سامنے زیارتِ مدینہ منورہ کے آداب ذکر کی جاتے ہیں آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں آپ توجہ کے ساتھ سنیں حج کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑی سعادت سید الانبیاء رحمت للعالمین تاجدارِ مدینہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ اقدس کی زیارت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت وہ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اس کا تقاضہ ایمان والے کو بھی فطری طور پر ہونا چاہیے کہ دیارِ اقدس میں پہنچنے کے بعد روزہِ اقدس کی زیارت کے بغیر واپس نہ ہو اور اس پر مزید یہ کہ روزہِ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر درود و سلام کے بعد وہ عظیم انعامات اور سمرات اور برکات کا حاصل ہو جانا جو دور سے درود و سلام پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے واسطے میری شفاعت واجب ہو گئی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا دیار حبیب کا سفر جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں تو راستے میں کسرت سے دلو شریف پڑھتے رہیں اور محبت نبوی کو بیدار کرنے کے لئے اگر آپ کو ذوق ہو تو ناتیہ اشعار بھی خوب پڑھیں یہ سفر آپ کا بس سے ہوگا بسیں اور گاڑیاں چند گھنٹوں میں آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیں گی آپ کو راستے میں کہیں غسل کرنے یا لباس بدلنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے مناسب ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی روانگی سے پہلے غسل کر لیں اور مدینہ طیبہ کی حاضری کی نیت سے اچھے کپڑے بدلنے خوشبو لگائیں راستے میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں حرمین شریفین کے قیام میں خاص کر مدینہ منورہ میں پانچ چیزوں کا خوب احتمام کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لئے آپ کی عادت بن جائیں نمبر گناہوں سے بچنا نمبر دو درود شریف کی کسرت نمبر تین اتباع سنت نمبر چار قرآن کی تلاوت نمبر پانچ دین کی دعوت مدینہ طیبہ میں داخلہ جب مدینہ طیبہ کی عمارتیں اور درخت نظر آنے لگیں تو ذوق و شوق کو بیدار کر کے خوب درود شریف پڑھیں خوشو خضو اور توازو کی کیفیت پیدا کریں جب مدینہ منورہ سے قریب ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ تیرے حبیب کا شہر ہے اور تیرے حبیب نے تیرے حکم سے اس کو حرم قرار دیا ہے اس میں میرے داخلے اور میری حاضری کو ہر قسم کے عذاب سے امان کا ذریعہ بنا اور مدینہ میں داخلے کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوشو خضو کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اے پروردگار مجھے صحیح طور پر داخل کیجئے اور صحیح طور پر نکالیے اور اپنی طرف سے میرے لئے مددگار بنا دیجئے پھر چلتے چلتے دعا کریں اے اللہ جس کرم سے تُو نے مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میں تیرے حبیب کے محبوب شہر میں داخل ہو رہا ہوں اسی کرم سے تُو مجھے یہاں کی خاص برکتیں عطا فرما اور ان تمام باتوں سے میری حفاظت فرما جو ان برکتوں سے محرومی کا ذریعہ ہوں مسجد نبوی میں حاضری مدینہ منورہ میں بھی بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا دیں گی سامان ترتیب سے رکھ کر ضروریات سے فارغ ہو کر وضو یا غسل کر کے کپڑے بدل کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہوں یہاں بھی یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اگر آپ پر تھکان زیادہ ہو تو آرام کر کے حشاش بششاش ہو کر پھر مسجد نبوی میں حاضر ہوں مسجد میں جب داخل ہوں تو داہن پیر سے داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتقاف سب سے پہلے مسجد کے اس حصے میں جائیں جو روزہ اقدس اور ممبر شریف کے درمیان ہیں جس کے متعلق خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزت من ریاض الجنہ فرمایا ہے یعنی یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے ریاض الجنہ کی پہچان کے لیے سفید قالین بشا ہوا ہے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے دو رکعات تحیت المسجد ادا کریں تحیت المسجد داخل ہوتے ہی ادا کریں تو اچھا ہے تحیت المسجد کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں آپ بہت اونچی جگہ پہنچے ہیں جتنا شکر ادا کریں کم ہیں علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر سجدہ شکر بھی کر لیں پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد اگر ریاض الجنہ کا حصہ بہت دور نظر آ رہا ہو یا وہاں بھیڑ بہت زیادہ ہو تو آپ تحیت المسجد کی نماز پوری مسجد میں کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں مسجد نبوی کے ستون اور ریاض الجنہ ریاض الجنہ میں سفید سنگ مرمر کے ساتھ اہم ستون ہیں جن کو استوانہ کہا جاتا ہے یہ قبوریت دعا کی خاص جگہیں ہیں پہلا ستون محراب سے متصر ہے جس کو استوانہ حنانہ یا مخلقہ کہتے ہیں اس ستون سے سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے دوسرا ستون محراب کی بائیں جانب ہے جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں اس جگہ کے بارے میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر میں اس کی فضیلت لوگوں کو بتا دوں تو لوگ یہاں نماز کیلئے قرآن اندازی کرنے لگیں گے اس جگہ کی نشان دہی حضر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی اس لئے اس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں استوانہ عائشہ کی بائیں جانب استوانہ ابو لبابا ہے اس جگہ حضر ابو لبابا رضی اللہ عنہ نے ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ستون سے باندھ لیا تھا پھر ان کی توبہ قبول ہونے پر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو کھولا تھا اور فرمایا تھا کہ اب قیامت تک کوئی بھی آدمی اس ستون کے پاس آ کر کھڑے ہو کر توبہ کرے گا یا صلات التوبہ پڑے گا تو اللہ تعالی ابو لبابا کی توبہ کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے روزہ اقدس کی جالی میں تین ستون ہیں آدھے جالی کے باہر ریاض الجنہ میں اور آدھے جالی کے اندر کے حصے میں ہیں ان تمام ستونوں پر نام لکھا ہوا ہے پہلا استوانہ سریر ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں چٹائی پر اعتقاف فرماتے تھے اس کے قریب دوسرا استوانہ حرس ہے یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شروع زمانے میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مقدسہ کی نگرانی کرتے تھے اس کے قریب ہی استوانہ وفود ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والوں کے ساتھ بات چیت کرتے معایدہ کرتے اور دین سکھایا کرتے تھے اور اسی میں ایک ستون اور ہے جس کو استوانہ جبرائیل کہتے ہیں یہاں عمومہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی یہ سات ستون اور ریاض الجنہ کا پورا حصہ قبولیت دعا کے لیے خاص جگہیں ہیں اور یہاں نمازیں ادا کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے لہذا جب موقع ملے جتنا موقع ملے آپ ریاض الجنہ کے اندر کے حصے میں نمازیں ادا کریں روزہ اتھر پر درود و سلام تحیت المزد اور دعا سے فارغ ہو کر پورے عدب اور ہوش کے ساتھ روزہ اقدس پر آئیں اور یہ سمجھیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری بات بنفس نفی سن رہے ہیں حلقی آواز سے سلام عرض کریں جالی میں پیتل کے تین حلقے یعنی دائرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے جو بڑا ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہیں اور دوسرے دائرے کے برابر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور تیسرے حلقے کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان حلقوں کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہے تینوں الگ الگ دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ ان حلقوں کے سامنے یہ دھیان رکھیں کہ بھیڑ یہاں زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اس کا خاص خیال لکھیں نہایت عدب کے ساتھ توازوں کے ساتھ نگاہ جھکاتے ہوئے مقتصر طور پر یوں سلام عرض کریں اس کے بعد جن دوستوں بزرگوں عزیزوں نے آپ سے سلام کی فرمائش کی ہیں اور بعض سے آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے ان کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں نام یاد ہو تو نام لے کر یا سب کی طرف سے یوں کہیں کہ یا رسول اللہ اللہ پر اور آپ کی رسالت پر ایمان رکھنے والے اور آپ کا نام لینے والے چند بزرگوں اور عزیزوں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے آپ ان کا سلام قبول فرمائیے حاجی صاحبان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اقدس کے سامنے یا قبلے کے دیوار سے لگ کر بلکل پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہیں کھڑے کھڑے بہت ہی دھیمی آواز میں سلام پیش کریں اور دوسروں کا بھی سلام وہیں کھڑے کھڑے پہنچا دیں اور وہیں پہ ایک قدم دائیں جانب ہٹ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور مزید ایک قدم ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی سلام پیش کر دیں علماء فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں اور ہر آنے والے کو جانتے ہیں اور سلام کرنے والے کا جواب آپ بنفس نفیس خود دیتے ہیں اس لئے اس یقین کے ساتھ حاجی صاحبان کو یہاں پر کھڑے ہو کر بہت آہستہ آواز میں گواہی دینی چاہیے یعنی اس طرح کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں علماء فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے یہ گواہی لوٹائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور یہ مسلمان ہیں اور جو یہ گواہی کئی بار دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ اس نے میرے سامنے کئی مرتبہ کلمہ پڑھا تھا اور جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو انشاءاللہ اس کا تو بیڑا پار ہے حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ کے بقدر دائیں طرف آگے بڑھ کر دوسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح سلام پیش کریں السلام علیکہ یا خلیفة رسول اللہ ثانیہو فی الغار ورفیقہو فی الاسفار و امینہو علی الاسرار ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جزاک اللہ عن امت محمد خیرہ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول کے خلیفہ غار میں آپ کے ساتھی سفروں میں آپ کے رفیق آپ کے رازوں کے امین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پر سلام ہو اللہ تعالی آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے پھر جن لوگوں نے سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر سلام حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام سے فارغ ہو کر مزید ایک ہاتھ دائیں طرف آگے بڑھ کر تیسرے حلقے کے پاس آ جائیں اور حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں سلام عرض کریں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین عمر الفاروق والذی اعز اللہ به لیسلام امام المسلمین مرضیا حیا میدا جزاک اللہ نمت محمد خیرہ اے امیر المؤمنین عمر فاروق آپ پر سلام ہو جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اے مسلمانوں کے امام زندگی اور موت میں اللہ کے پسندیدہ اللہ تعالی آپ کو امت محمدیہ کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے سلام پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہو ان کا سلام پہنچا دیں پھر دوبارہ روزہ اقدس کے سامنے آئیں اور موقع ہو تو روزہ اقدس کی طرف روح کر کے ورنہ قبلہ روح ہو کر خوب تضرر و ذاری کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے اپنی مغفرت اور دین و دنیا کی فلاح دعا کے لئے دعا کریں یہ مقام دعا کی قبولیت کا ہے اس کے بعد ریاض الجنہ میں جا کر دو رکعات نماز پڑھیں بشرت ہے کہ مکرو وقت نہ ہو اور خوب دعا مانگیں مدینہ منورہ کے قیام کو خوب غنیمت سمجھیں جہاں تک ہو سکے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں اور درور شریف جتنا کسرت سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں وقت بالکل زائے نہ کریں اس کا خیال لکھیں زیارت جنت البقی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی اور روزہ اقدس کے بعد سب سے اہم مقام وہاں کا قدیم قبیستان جنت البقی ہے جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا ہے اس میں دس ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مدفون ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے اس میں دفن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں اور بیٹیاں اور اہلِ بیت کے بہت سے ممتاز افراد اور کتنے ہی جلیل و قدر صحابہ پھر بے شمار طابعین اور طبعی طابعین اور بعد کی انگینت ائم عزام اور اولیاء کرام اس میں آرام کر رہے ہیں اسی قبرستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب کی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں اسی قبرستان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہے اسی قبرستان میں حضر حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدفون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں اسی قبرستان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے اونچا اور بڑا مقام حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہنے والوں نے کہا ہے دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز لہذا حسب موقع جنت البقی کی بھی زیارت کرتے رہیں ان میں مدفوم تمام لوگوں کے لیے اور اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں عموماً اشراق کے وقت اور عصر کے بعد اس کا دروازہ کھلتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بقی کے سردار حثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جب تم بقی میں آؤ تو سب سے پہلے حضر عثمان رضی اللہ عنہو کی قبر پر آؤ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی قبرستان کے لوگ اٹھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ حضر ابو بکر اور عمر حضر عیسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے اس کے بعد بقی قبرستان والے اٹھیں گے یہ قبرستان دنیا کے سارے قبرستانوں میں افصل ہے قبرستان کے عمال پہلے عمل دنیا کے کسی بھی قبرستان میں جا کر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ تکافر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب قبر والوں کو عطا فرما تو حشر کے میدان میں یہ سارے قبر والے اللہ سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ تو اس پڑھنے والے کی مغفرت کر دے اور جب سارے بقی والے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مغفرت ضرور فرمائیں گے دوسرا عمل کسی بھی قبرستان میں جا کر جب کوئی شخص گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کا ثواب ان قبر والوں کو عطا کر دیجئے تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ یہاں مدفون ہیں سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھنے کا احتمام کریں مسجد نبوی میں با جماعت نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کے کیونکہ مسجد حرام میں با جماعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں کے مقابلے میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے ابن ماجہ کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے مسجد نبوی میں چالیس نمازیں مدینہ منورہ کے قیام میں افضل ترین عمل یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ثرث سے پڑھا جائے اور نمازوں کو با جماعت مسجد نبوی میں ادا کیا جائے مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کی بڑی فضلت ہے حضر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اس مسجد میں چالیس نمازیں پڑھیں ان میں سے ایک بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو یعنی چھٹی نہ ہو تو اس کے لئے اللہ کی طرف سے تین قسم کی برات کا اعلان ہے نمبر ایک جہنم سے برات نمبر دو عذابِ الہی سے برات نمبر تین نفاق سے برات لہذا مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کو باجمعات ادا کرنے کا پورا احتمام کریں مدینہ منورہ کی کچھ اور زیارتیں جبلِ احد مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسی پہاڑ کے دامن میں اسلام کی مشہور لڑائی جنگِ احد ہوئی تھی جس میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے آپ کے دندانِ مبارک شہید ہوئے تھے اور ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے انہی شہدہ میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا سید الشہدہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوی ہیں تمام شہدہ اسی جگہ مدفون ہیں احد کا یہ قبرستان خوبصورت جالی سے بند کر دیا گیا ہے احد کے اعمال احد کے میدان میں بھی کھڑے ہو کر ہم قبرستان والے اعمال ضرور کر لیں کیونکہ احد کے میدان میں بھی ایک قبرستان ہے مسجدِ قبا مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر یہ خوبصورت مسجد ہے حجرت کے سفر میں مدینے سے پہلے قبا میں آپ نے چودہ دن قیام فرمایا اور مسجد بھی آپ نے خود تعمیر فرمائی اس مسجد کا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا اللہ تعالی نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوے پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے اس مسجد کی بھی ضرور زیارت کریں اور اس میں نماز بھی پڑھیں روایتوں میں ہیں کہ ہر سنیچر کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سوالی پر مسجد قبا میں تشریف لاتے تھے ایک روایت میں ہے مسجد قبا میں دو رکعہ نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے لہذا یہاں بھی حاضری دیں اور نماز پڑھ کر یہ شرف حاصل کریں مسجد جمعہ حجرت کے سفر میں قبا سے جب مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے تو جمعہ کا دن تھا راستے میں بن سالم کا محلہ پڑھتا تھا وہاں رک کر آپ نے جمعہ ادا کیا یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا اس جگہ اب خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے مسجد قبلتین وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلے پر یہ مسجد ہے اس میں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک کعبت اللہ کی طرف حجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی مگر آپ کا قلبی رجحان بیت اللہ کی طرف رخ کرنا تھا اس لئے بار بار آپ کے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے محبوب آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان قریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس کی آپ کو دلی آرزو ہے پھر ایک مرتبہ عین نماز میں حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام میرے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف فیڑ دیجئے تو آپ نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اس لئے اس میں دو محرابیں بنی ہوئی ہیں مسجد اجابہ جنت البقی سے شمال کی جانب ہے یہ مسجد آبادی کے درمیان واقع ہے اس کو مسجد بنو معاویہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کبھی یہاں بنو معاویہ رہا کرتے تھے ایک دن نصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھی اور دیر تک دعا کی اس کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی ایک یہ کہ میری امت قہد سالی سے ہلاک نہ ہو دوسری یہ کہ میری امت اجتماعی طور پر غرق نہ ہو یہ دو دعائیں قبول ہوئیں تیسری یہ کہ ان کے آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے نہ ہو یہ دعا قبول نہیں ہوئی مدینہ منورہ سے واپسی مدینہ منورہ کا قیام جب پورا ہو جائے اور واپسی کا وقت آ جائے تو یقیناً وہ وقت ایک ایمان والے کیلئے ایک سانحے سے کم نہ ہوگا اس دن آپ خاص احتمام سے رخصتی ہی کے لئے روزہ اقدس پر حاضر ہوں پہلے دو رکعت جیاد الجنہ میں پڑھ کر خوب دعائیں کریں اپنی دعاؤں میں یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ تیرے محبوب رسول اور ان کی اس مسجد اور ان کے اس شہر اور شہر والوں کے حقوق و آداب کی آدائیگی میں جو کوتاہیاں مجھ سے ہوئیں ان کو اپنے خاص کرم سے معاف فرما اور میری یہ حاضری آخری حاضری نہ ہو اس کے بعد بھی یہاں کی حاضری کی توفیق دے قیامت کے دن اپنے رسول کی شفاعت اور آپ کا قرب نصیب فرما پھر روزہ اقدس پہ حاضر ہو کر صلاة و سلام پیش کریں استغفار و شفاعت کی پھر درخواست کریں اور اس کی کوشش کریں کہ رخصت کے وقت کچھ آنسو ضرور نکل جائیں کہ یہ قبولیت کی علامت میں سے ہے پھر رونا نہ آئے تو رونے والوں کیسی صورت بنائیں اور چلتے وقت ہو سکے تو کچھ صدقہ کریں اور واپسی میں سفر کے آداب کی ریایت کے ساتھ واپس ہوں اٹھ کے ساقب گوچلا آیا ہوں اس کی بزم سے دل کی تسکین کا مگر ساما اسی محفل میں ہے حجاد کرام سے آخری گزارش اب الحمدللہ حج عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ پر تفصیلی بیان پورا ہوا آپ حضرات اپنے سفر میں معتبر علماء کرام کی کچھ کتابیں بھی ضرور رکھیں تاکہ دورانے سفر آپ استفادہ کر سکیں فائدہ اٹھا سکیں دورانے سفر کوئی مسئلہ اگر حج عمرہ یا زیارت میں پیش آ جائے تو علماء کرام سے ضرور پوچھیں اگر وہاں کوئی نہ ملے تو اپنے یہاں کے ایک دو علماء کرام کے نمبر بھی ضرور اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت کے وقت رجوع کر سکیں اس کے علاوہ اس سفر میں دین کی بنیادی اور ضروری باتیں سیکھنے کا بھی خاص احتمام کریں آپ کو ماشاءاللہ کافی وقت ملے گا اس میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں آسانی کے لیے اسی پروگرام کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب پوکٹ سائز کی مقتصر دینیات اردو یا انگلش میں اپنے پاس رکھیں جس میں دین کی بہت ضروری اور بنیادی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرد ہے اس سفر میں اپنی زندگی کو بدلنے کا پکہ عظم بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کریں ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ کا یہ حج حج مبرور ہو جائے حدیث شریف میں ہے الحج المبرور لئیس لہو جزاؤن الا الجنہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے حج مبرور کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں ان میں ایک قول حضی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے زندگی نیک اور صالح عامال میں گزرنے لگے اخیر میں تمام حجاج کرام سے مودبانہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اس مبارک سفر میں اپنی دعاوں میں ہمارے ادارے دینیات کو اور اس کے تمام عراقین کو بھی شامل کر لیں اور پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں اللہ تعالی آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین